بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشگمان یہ ہے کہ طاقت اور حلقے یہ حکومت اپوزشن کو اسی طریقے کار پر لے آئے ہیں جس کے تحت سینٹ میں اپوزشن اکثریت کے باوجود چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کنا سکی تھی اپوزشن کے بہت سے ووٹ صادق سنجرانی کے بیلٹ باک سے نکلے تھے تو بہت سے خوشگمان آج سینٹ کے الیکشن میں یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں سینٹ کے الیکشن کل ہو رہا ہے لیکن خوشگمانوں کو توقع یہ ہے کہ حکومت کے بہت سے ووٹ اسلام آباد کی انشارت پر یوسف رضا گلانی کے ڈبے سے نکلے گے کل قومی سمبلی ایک پولنگ بوت کی حیثیت میں کروٹ ہو جائے گا کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کا مقابلہ ہے اب جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت کے بہت سے ووٹ اپوزشن کے ڈبے سے نکلے گے اور یہ کرشماتی کام اس وجہ سے ہوگا کہ الیکشن کا طریقہ پرانا ہے خفیہ رائے شماری ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ جب خفیہ رائے شماری کی وجہ سے اپوزشن چیئرمنٹ سینٹ کو ہٹانے میں ناکام ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ توقع کی جاری تھی کہ اپوزشن خفیہ رائے شماری کی مخالفت کرے گی تو اپوزشن نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی اور خفیہ رائے شماری کے خلاف ترمیم لانے کی کوشش کیوں نہیں کی اس کے برعکس یہ کام حکومت کی جانب سے ہو گیا تو اس کا فطری رد عمل یہی سامنے آنا تھا اپوزشن نے اس کی مخالفت کر دی صدارتی ریفظ جاری ہونے کے بعد تو اس بات کا ایک فیصد بھی امکان نہیں رہا تھا کہ اپوزشن اس کی حمایت کرتی تو میرے نزدیک سینٹ کا موجودہ الیکشن بقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور پلین کے تحت ہو رہا ہے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو طاقت اور ہلکے اپوزشن کو اپنی مرضی کی پچھ پر کلا رہے ہیں یا حکومت اپوزشن کو گھیرگار کے اپنی مرضی کی وکٹ پر لے آئی ہے تو وکٹ وہی ہے یعنی پرانی جس میں صرف فیصلہ خفیہ کرے گا وہ خفیہ طاقت ہو یا خفیہ ووٹ ہو سینٹ کا الیکشن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پر اب پوری حکومت سٹیک پر لگی ہوئی ہے حکومت کے پاس دو ازاد عرقین اسمبلی قسمیت اور اتحادیوں کو ملا کر قومی اسمبلی میں تقریباً ایک سو اکاسی ووٹ ہے جبکہ اپوزشن کے پاس تقریباً ایک سو ساٹھ ووٹ ہے حکومت اور اتحادیوں کے تقریباً بیس لوگ اگر یوسف رضا اگلانی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو حفیہ شہ اپنی سیٹ ہار جائیں گے اور اپوزشن پلان کے مطابق ان سے اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے کہے گی یا پھر ووٹ اف نو کانفیڈنس پیش کرے گی لیکن یوسف رضا اگلانی کو اگر شکست ہو گئی اور حفیہ شہ جید گئے تو پھر اپوزشن کی جانب سے ووٹ اف نو کانفیڈنس کا فارمولہ نکام ہو جائے گا اور اپوزشن اپنے پلان بی کے مطابق لاغ مارچ کی طرف جائے گی لیکن سب سے ہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت آسانی سے حفیہ شہ کی نشست ہار جائے گی یا خواہ صاحب کو لانے والے کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ خواہ صاحب کو اس طریقے سے گھر بھی دیا جائے تو بظاہر اس وقت وہ ساری قوتیں نیوٹر ہو چکی ہیں جن پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ خواہ صاحب کو کسی بند و بس کے تحت اقتدار میں لے کر آئے ہیں وہ انہاؤس تبدیلی کی مخالبت نہیں کر رہے کیونکہ انہاؤس تبدیلی کی صورت میں خواہ صاحب کے پاس یہ جواز نہیں رہ جائے گا کہ انہیں سیاسی طور پر شہید کر دیا گیا اگر خواہ صاحب کو لاغ مارچ یا دھنے کے دباؤ پر حکومت چھوڑنا پڑی تو کل وہ اسی طرح سڑک پر ہوں گے جس طرح آج اپوشل سڑکوں پر ہیں اور ملک میں ایک بار پھر سیاسی بوران ہوگا حکومت اپنی مدت کا تقریباً نصف مکمل کر چکی ہے جس میں اس کی پرفارمنس کا میار قطعی وہ نہیں ہے جس کی ان سے ترک ہو تھی تو مقدر حلقے اس بات کو کہیں نہ کہیں یہ تو تسلیم کر چکے ہیں کہ اگلے دھائی سال میں بھی اس حکومت سے بہتر پرفارمنس کی کوئی توکو نہیں یعنی ان تلوں میں اب کوئی تیل نہیں ہے لیکن یہ قوتیں دوسری جانب جو نواز شیف اور عاصف زداری کے خلاف نفرت میں مبتلا ہے اور انہیں دوبارہ اقتدار میں لانے کی مخالفت کر رہی ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ مسلمی قنون اور پیبل پارٹی یہ دو پارٹی سسٹم کے تحت ملک کو چلانا زیادہ بہتر تھا ان دونوں جماعتوں نے گرتے پڑتے لڑتے جگڑتے بلاہر ملک کو چلانا یا سسٹم کو چلانا سیکھ لیا تھا ان کے پاس تجربہ کا ٹیم بھارل موجود تھی لیکن موجودہ حکومت کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کہ ملک کو بہرانوں سے نکال سکے یا سسٹم کو چلا سکے تو دیکھا جائے تو اب سیچویشن یہ ہے کہ ملک معاشی طور پر کبزور ہے اور خاص اب کو اگر حفظت کر بھی دیا جائے تو جو بھی حکومت آئے گی اسے بہرانوں سے نکلنے میں آئی ایم ایف یا پھر عالمی مالیاتی داروں سے مدل لینا ہوگی تو ڈاکٹر حفیر شیخ کو بنیادی طور پر انہی کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور وہ آئی ایم ایف کے ڈاکٹرائن پر اس وقت ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں ان کی شکست کا مطلب ہی ہوگا کہ آئی ایم ایف کا ڈاکٹرائن اس ملک میں نکام ہو گیا تو یہ سوال ریاستی داروں اور سریک ہولڈر کے صاحب نے ضرور ہوگا کہ وہ اس بات کا انتخاب کریں کہ ملکی معاملات کو اور معاشی معاملات کو سیاستداروں کے حوالے کر دیں کہ وہ راستے نکالیں اور جنہیں پہلے یہ الزام دیا جاتا رہا ہے کہ ملک کو معاشی دلدل میں انہوں نے پسایا پھر انہیں کو حکومت دے دیں یا پھر اس موجودہ نکام کے جنبے کو جاری رکھا جائے جس کی وجہ سے ہم مزید معاشی مصیبتوں میں گھرتے جا رہے ہیں تو میرا گمانی ہے کہ پی ٹی اے کے اندر اقلافات کے باوجود حفیظ شیخ کی کامیابی کے امکان موجود ہے چاہے وہ قریبی یعنی نیرو مارجن کے ساتھ جیت جائیں دو چیز ووٹوں سے جیتے یا جو اس مارجن موجود ہے اس سے جیتے لیکن نیرو مارجن کا امکان زیادہ ہے حفیظ شیخ خان صاحب کے بیدوار نہیں ہے بلکہ بہت سی طاقتوں کا انتہاب ہے تو خان صاحب کی چوائز تو اسد عمر تھے جو ناکام وزیر خزارہ ثابت ہوئے اور خان صاحب کے بیشتر دعوے کا تعلق اسد عمر کی یقین دہانیوں پر مبنی تھا حفیظ شیخ کو تو وہ لوگ لے کر آئے تھے جو خود خان صاحب کو لے کر آئے تھے تو مسئلہ خان صاحب یہ ان کی حکومت کا نہیں رہا بلکہ معاملہ معیشت اور عالمی داروں سے جڑ گیا جس کے لیے وہ سازگار وکٹ تیار کر لی گئی ہے کہ حفیظ شیخ کو کوئی آؤٹڈن کر سکے یہ ہو سکتا ہے کہ فتح کا تناسب غیر بتوک ہو یعنی حکومت کی اگر قوم اسمبلی میں بیس ووٹوں کی لیٹ ہے تو بیس کی نہ ہو دس کی رہ جائے یا پانچ کی رہ جائے اور حکومت کے کچھ ووٹ ٹوٹ کر گلانی صاحب کی طرف جا گئے اور اپورشن نے اگر اپنی جو اس وقت کرنٹ فگر ہے ایک سو ساٹھ اس سے اگر دو چار ووٹ بھی زیادہ حاصل کر لیے تو اسے کامیابی ہی تصور کیا جائے گا اور شکست کے موجود اپورشن کے پاس لاغ مارچ کا جواز رہ جائے گا لیکن اگر اپورشن کو اس کے اپنے ووٹ بھی نہ پڑے یعنی ایک سو ساٹھ ووٹوں میں سے اگر اپورشن کے ووٹ کم ہو گئے تو پھر اپورشن اگلے دو دھائی سال ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکے گی اب وہ اس ملک کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ بہت سے طاقتور لوگ اس ملک میں اسٹیٹرسکو کو برقرار رکھتے ہیں اور بہت سے پارٹیاں اسٹیٹرسکو کی جواعتیں کلاتی ہیں کسی ایک کو نہ پوری طاقت حاصل کرنے دیتی ہے نہ یہ طاقت اختیارات کو پوری طرح کسی دوسرے کو دیتی ہیں اور نہ ہی دوسرے کو پوری طرح دیوار سے لگنے دیتی ہیں یعنی یہ سب کو ون ون سیچویشن میں رکھتے ہیں تو اب بھی وہ اس سیچویشن کو برقرار رکھیں گے تاکہ ملک میں ہنگ قسم کی سیچویشن رہے میرے نزدیک سینٹ الیکشن اس قسم کا ہو سکتا ہے جس میں حکومت بھی خوش ہوگی اور اپوشن بھی خوش جس طرح سپریم کورڈ نے خفیہ بیلٹنگ میں رائے دے کر دونوں کو خوش کر دیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کھیل بھی ہوئی ہے کھلاری بھی ہوئی ہے مگر طریقہ کار ضرور مختلف نظر آ رہا ہے مگر سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکومت نے جس طرح باغ دوڑ کی ہے اور جس طرح خاص آپ کو ہر ایک کے ساتھ ملنا پڑھ رہا ہے اور ان سے دخواست کرنا پڑھ رہی ہے اور انہیں پدرہ پدرہ کلوڑ کے فنڈ باڑھنے پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں تحریکن صاحب کے باغی گروہ سامنے آئے ہیں بلوچستان پی ٹی آئی کے یار محمد اور بلوچستان سے لے کر جتوئی کی نظار بھی کھل کر سامنے آئی تو خیمر پخصورہ میں سینٹ کے ووٹوں کے سرید و فرط کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہے کہ جو ویڈیو سامنے لائی گئی اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کو صدا دی گئی اس پر بھی تحریکن صاحب کے اندر بہت سے لوگ اپنی قیادت سے خوش نہیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی اگر اپنے لوگوں کو بیک نہیں کر رہی تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے سے کیا حاصل ہے تو ٹک ٹو کی تقسیم اور دیگر معاملات کے حوالے سے پارٹی قیادت سے مایوس لوگ اس وقت حکومت کے لیے خطرہ ہے جس کی وجہ سے حکومت کو سندھ بلوچستان اور کے پی کے میں سینٹ کی ایک دو نشستیں لوس کر رہا پڑ سکتی ہیں اور سینٹ میں عددی برتری کے حوالے سے اپوزشن کامیاب ہو سکتی ہے اب حکومت اور اپوزشن سینٹ میں ایک آن نشست سے ایک سینٹی پارٹی بنے گی یا حکومت کا ایک بور زیادہ ہوگا یا اپوزشن کا تو یوسر راہ گلانی کے شکست کے باوجود اگر اپوزشن کو سینٹ میں برتری مل جاتی ہے تو بھی اپوزشن وین وین پوزشن میں ہوگی تو اگلے چوبیس گھنٹوں میں اس بات کا فیصلہ نہیں ہونا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا نہ ہی اس فیصلے سے قوم کی قسم بدل سکتی ہے فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ کیا اس کھیل میں امپائر واقعی غیر جانب دار ہے یا پھر کھیلنے والے کھیل کھیل گئے ہیں اب سینٹی الیکشن کی بات کر رہے ہیں کل سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں پجاب میں فیصلہ ہو چکا ہے جبکہ تینوں صبح اور فیڈل گورنمنٹ کی جنرل شس پر ایک بہر بڑا مقابلہ ہو رہا ہے جس میں سامق وزیرا علیہ وسلم اگلانی اور وزیرا خزانہ حفیظ شیخ ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں نمبر کے ہم دیکھیں تو حکومتی اتحاد کے پاس ایک سو اکاسی ہے جبکہ اپوزشن نشستوں پر موجود جماعتوں کے پاس ایک سو ساٹھ نشستیں ہیں سینٹی الیکشن میں اسلام آباد کی ایک جنرل پر اور ایک خاتون کی نشست پر مقابلہ ہو رہا ہے جبکہ ایوان زیری یعنی قومی سمبلی پولک سیشن بن جائے گی جنرل نشست پر ارمین پارٹی کے سامق وزیرا علیہ وسلم یوسرہ اگلانی اور فیشش کے درمیان جوٹ پڑے گا اور یوسرہ اگلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہے جبکہ ہماتین کی نشست پر پی ٹی اے کی فوضی آرشد اور مسلمی قانون کی فرزانہ کوثر آمنے سامنے ہیں قومی سمبلی کے پولک سیشن سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو کامیاب قرار دیا جائے گا اب قومی سمبلی میں کل ارکان کی تدار تین سو اکتالیس ہے این اے پچھتر پر زمنی الیکشن ابھی دوبارہ ہونا ہے اس لیے وہ نشست ابھی خالی ہے قومی سمبلی میں پارٹی پوشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو ستاون نشستیں ہیں جبکہ حکومتی تحاد میں شامل کافلی کے پاس پانچ ایمکیم کے پاس سات جڈی اے کے پاس تین اور عوامی مسلمی کے پاس ایک ملوچستان عوامی پارٹی کے پاس پانچ اور جمہوری وطن پارٹی کے پاس ایک نشست ہے عزاد امیدوار اسلم مطانی اور علی نواز شاہ یہ دو امیدوار ہیں جو حکومتی تحاد کے ساتھ ہیں اطلاعات یہ کہ علی نواز شاہ یوسر راگرانی کو ووٹ ڈالنے کے لیے عمادہ ہے تو حکومتی اطاعت کی تعداد ایک سو اکاسی بنتی ہے اپوشن بینچوں پر مسلمی نون کے پاس ایٹی تھری لوگ ہیں اور ان کی چراسیویں سیٹ وہ ڈسکا والی سیٹ تھی جو کہ ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے ری الیکشن ہونا ہے وہاں پہ پیور پارٹی کے پاس کل پچپن اور ایم ایم اے کے پاس پندرہ لوگ ہیں این پی کے پاس ایک نشست ہے اور بی این پی کے پاس چار اور دو ازاد امیدوار علی وزیر اور محسن داوڑ یہ دونوں اپوشن کے نشستوں پر موجود ہیں تو اس طرح اپوشن کے بینچوں پر جو موجود اور حکین کے تعداد ہے وہ ایک سو ساٹھ ہے ایک سو ایک سو ایک سوڑا ووٹ ہوا ہے جو بھی سینڈ میں وہ اس کے لیے یعنی وہ ڈسیبل ہیں ڈسکا کی ایک سیٹ جس پہ زمینی الیکشن دوبارہ ہونے جہاں دادلی کا الزام لگا تھا الیکشن کمیشن نے وقت کی کمی کے پیش نظر سینڈ انتحابات اب ماضی کی طرح کرانے کا فیصلہ کیا ہے کل صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سامنے آئی تھی اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن نے ان کی زیر صدارت ایک جلاس ہوا جس میں سینڈ انتحابات کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ وقت کم ہے تو جو سپریم کورٹ نے ڈریکشن دی ہے اس کو فیلحال اپلی پر نہیں کیا جا سکتا لیکن شفاف بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے تو پرانے ترکے کار پر ہی الیکشن ہوگا اس کے بعد سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس پر ابھی تفصیلی فیصلہ یا تفصیلی رائے الیکشن کمیشن کو محصول نہیں ہوا تو اس لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ پرانے ترکے کار کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا لیکن سپریم کورٹ کی رائے پر عمل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ کمیٹی نادرہ ایف آئی اے اور وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی سے مدد لے گی اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق کمیٹی چار ہفتوں میں سفار شاہد جو ہے وہ پیش کرے گی اس کے علاوہ لیاقت جتوئی کے بیان کا بھی نوٹس لے لیا گیا ہے اس کمیٹی نے جو بھی بنائی ہے یا بھی بن رہی ہے تو الیکشن کمیشن کی ایک کمیٹی ہے جس نے لیاقت جتوئی کو اس بیان کا نوٹس لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سینٹ کے عبیدوار سیف اللہ عبدو کو انہوں نے پینتیس کروڑ میں ٹکٹ خریدہ تھا یہ الزام لیاقت جتوئی لگایا تھا تو اس کو بھی اس میں بھی چیک انڈ بیلنس لکھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ اگر پینتیس کروڑ کے کس نے ٹکٹ خریدہ ہے تو اس کو ووٹ کس طرح پڑھتے ہیں اور کون ڈالتا ہے تو یہ الیکشن کے حوالے سے کل اس کا فیصلہ سامنے آئے گا کہ کیا ہونا ہے اب اس کی جو پنجاب کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے پنجاب میں اب الیکشن نہیں ہو رہا جہا سب سے بڑی کانسٹنسی ہے وہاں پہ تمام امی کیبلی تمام جماعتوں نے اپنے اپنے میدواروں کو مفامتی فارمولے کے تحت جو ہے الیکٹ کرا لیا ہے اب گمزان کرنا پڑھنا ہے اسلامباد میں یہ ہے تحریک انصاف اور یہ ہے ان کے اپنے اراکین اسمبلی اور یہ ہے صد اسمبلی اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے صد اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے آج اپنے ساتھیوں کس بات پر پٹائی کر دی کہ انہوں نے سینٹ کی نشویس پر پی ٹی آئی کے امیدوار کو الالعلان ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اب ڈیسٹا کے الیکشن میں جنو نے تشدل کے مناضر دیکھے وہ صد اسمبلی میں تشدل کے مناضر دیکھنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکمران جماعت الیکشن جیتنے کے لیے آخری حد تک بھی جانے سے گریز نہیں کر رہی تو سندھ سبلی میں متدد عراقین یعنی پی ٹی آئی کے لوگ اس بات پر نراض ہیں کہ سینڈ میں ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو سندھ میں سب سے پہلے تحریک انصاف کے رہنماء لیاکت جتوئی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ سینڈ کے امیدوار سیف اللہ عبرو کو پینتیس کلوڑ میں ٹکٹ بیچا گیا جس کے بعد عراقین اسمبلی نے اعلان کر دیا کہ وہ کسی کو ووڈ نہیں دے گئے تو آج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں باغی عراقین کریم بخش گبول شہر یار شر اور اسلم عبرو جب داخل ہوئے تو تحریک انصاف کے عراقین عراقین اسمبلی ان پر ایسے ٹوٹے جیسے بلی جو ہے وہ چوہے میں ٹوٹتی ہے کپڑے پھار دیئے اور جب بیچ پچاؤ کرانے کے لیے پیپل پارٹی اور دائیبہ سے لوگ آ گیا ہے تو وہ بھی زد میں آ گئے کسی کا گریبان پھٹ گیا کسی کپڑے پھٹ گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایوان کے اندر خواتین تو پیٹی اوشا کی طرح دوڑے لگاتی رہی تو سندھ اسمبلی مچھلی بازار میں مکمل طور پر بدل گئی تھی تو حکومتی جماعت کے تیروں باغی عراقین کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ معاملہ گڑ بڑ ہے تو پران جماعت میں سینٹ ایلیکشن کو لے کر ابھی بہت سی فرسٹیشن موجود ہے اس سے پہلے تحریکل صاحب کے لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ان کے عراقین کو پیپل پارٹی والے اغوا کر کے لے گئے ہیں جس کے بعد تینوں عراقین نے اپنے ویڈیو پیغام جاری کیے ہماری گورنمنٹ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی اس دائی سال کے اندر سینٹ کے ایلیکشن میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جو جن کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے پیسے دے کر وہ ٹکٹ خرید آئے تو میں اس لیے ایسا ایسے لوگوں کو کبھی بھی ووٹ نہیں کروں گا جو جو پیسے دے کر آہ سینٹر کے ٹکٹ لے کر وہ آئے تو میں کمسکم ان لوگوں سے مطمئن نہیں ہوں میں اپنا ووٹ ایسے آہ کینڈیڈٹ کو نہیں دے سکتا پارٹی سے ہم بھائیوس ہیں ہم ناراض ہیں میں نے کتری مانت آبا خان صاحب کو وسلم آباد جا کے کہا یہاں گورنر آؤس میں میٹنگیں ہوئی بھائی سندھ کے لیے خان صاحب آپ پرائیم منسٹر ہو سندھ کے لیے کچھ سوچو ہمیں کچھ دو ہمیں فرنس وغیرہ دو خان صاحب نے نہ سنی نا گورنر صاحب نے سنی سندھ کے لیے ان کے پاس کوئی پرگرام نہیں یہ کہتے ہیں کہ سندھ ہمارا نہیں یہ جو آپ نے دیئے ہیں سنیٹ کے لیے ہم ان لوگوں کو ان ملواروں کو بھٹ نہیں دیں گے اور باقی رہی بات اگواہ والی ہمیں کون اگواہ کرے گا بھائی اللہ خیار کرگا ہم اپنے گھر بیٹھیں کوئی اگواہ وغیرہ نہیں جو دو ٹکنیں انہوں نے دی ہیں وہ مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے سیدھ ساتھیوں کو چھوڑ گی جو ہمارے بہت سے سیدھ سے جنہوں نے بہت بڑے وغر اٹھائے ان کو وغر سمائی دیئے سندھ پر جو ہے ان کی توجہ نہیں ہے حالانکہ دوسری جگہوں میں بڑی بڑی سبوں میں سکی میں دے رہے ہیں خان صاحب سے کے سامنے بھی بڑے اپنے چلا ہے خان صاحب نے بھی وائدے کیے تھے مگر وہ بھی وائدیں ابھی تک رہے نہیں ہوئے تو میں یہ موٹ جو ہے ان کو میں نہیں دوں گا باقی نہیں جا بلی سبیر مجھے کہے گا تو میں وہاں موٹ دوں گا تو یہ پیغامات تھے ان پیغامات کے بعد تینوں راکین اسمبلی سندھ اسمبلی پہنچ گئے انہیں کیا پتا تھا کہ سندھ اسمبلی میں ان کے اپنے ساتھی ان کے جی بھر کے دنائی کر دیں گے حالانکہ وہ صرف گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تحریکن صاحب نے سینٹ کی سیٹوں کے حوالے سے انہیں اعتماد بھی لیا اور بچائرے اسی طرح فنڈ کا مطالبہ کر رہے جس طرح پنجاب میں لوگ کو فنڈ ملے تو خاص طرح اگر پنجاب میں لوگ کو پندرہ پندرہ کروڑ فنڈ دے رہے تو ان کو بھی کتورہ بہت فنڈ مل جاتا تو شاید وہ بھی بورڈ ڈالنے کے لیے مادہ ہو جاتے تو ذرا سا انہوں نے نقرہ دکھایا تو ان کی سندھ اسمبلی میں اس طرح پٹائی ہوئی اور وہ تماشا ہوا کہ حلق خدا دیکھتی رہ گئی کہ یہ ہے تحریک انصاف اور یہ ہے ان کے لوگ جن کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے آپ انہیں ایک بریک اور بریک کمائنٹ واپس آئیں گے اور بھی ہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی جائے ملائکہ بخاری حفیظ شیخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حفیظ شیخ حکومت کے کینیڈیٹ کیسے بنے دیکھتے کیا فرماتی ہے ملائکہ بخاری کون سرے محل کی جو ڈیٹیلز ہیں پاکستان کے ایوان کے اندر لے کے آیا ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حقائق ہے اب ان کو پی ڈی ایم کا کینڈیٹ بنایا ہے تب یاد نہیں آیا تھا کہ انہیں سویس گورنمنٹ کو خطوط نہیں لکھے اعلیٰ عدالت نے ناہل کیا اور وہی نوار شریف جو اب ناہل ہیں سابق وزیراعظم کا کہتے تھے کہ اپنے عدد سے مصطفی ہو جاؤ آج اسی آدمی کو اپنا پی ڈی ایم کا کینڈیٹ بنا دیا اس وقت وہ کرپ تھا آج اس میں بہت خوبیاں ہیں پاکستان کی ایوان پر ویدر آئی وہ تو کافی کافی ایم کے او قاتل بھی تھی لیٹس کال ایٹیون برابر کرنے دوسری بات آپ کہتے ہیں شیخ رہی چپڑاسی بھی تھا دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ مجھے بات اتطارت صاحب میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا میں صرف آفر کروں لیٹس کال ایٹیون برابر کر لیتے ہیں ڈاکو کاتل چپڑاسی والے کومنٹس آپ نے دیئے ہم نے ان کی خلاف کھڑے وے برابر کر لیتے ہیں ندیم صاحب ندیم صاحب ان کو پلیس سکھائیے کہ کسی باک شو میں بیٹنے کے آداب کیا ہیں پہلی بات میں کر لیں کر لیں بات کر لیں بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بہت اہم ہے بلکل اہم ہے کیونکہ بغز عمران میں وزیراعظم کے بغز میں یہ یوسف رضا گلانی کو اپنا جوائنٹ کیانڈیٹ بنا کے لائے ہیں لیکن آپ کے پروگرام سے میں ان کو چیلنج دے رہی ہوں کہ دیکھیں گے یہ تین مارچ کو کہ فاتح ہوں گے جو ہمارا کیانڈیٹ ہے یوسف رضا گلانی کی ہار ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر اتحادی نے ہر ورکر نے ہر ممبر نے وزیراعظم کی کول پر لبیٹ کہا ہے وزیراعظم کا انتخاب پوری پارٹی کا انتخاب ہے اتحادیوں کا بھی اتخاب ہے لیکن اگر یہ ضمیروں کی منڈی لگائیں گے ضمیر کے اوپر ریٹ لگائیں گے تو ہم بھی الیکشن کمیشن کو ملیکہ کیا حفیظ شیخ نے پیٹی ایمیشن کریں گے ہم بھی عوام کو بتائیں گے کہ عوامی نمائندے ضمیر خریدتے ہیں ہم ان کو اس معاملے کے اندر چھوڑیں گے نہیں آپ کے پروگرام میں وضاعت دے رہے ہر قانونی چارہ جو ہی کریں گے ملیکہ کیا حفیظ شیخ نے پیٹی ایمیشن کریں گے دیکھیں حفیظ شیخ بنیادی طور پر ماہر محشت ہے ایکانومیسٹ ہے اور وہ تحریک انصاف کے رکن نہیں تھے پیپل پارٹی کے دور میں بھی اور بلکہ اس سے پہلے مشرف کے دور میں حفیظ شیخ ان کے ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ ایکانومیسٹ کے طور پر ساتھ رہے ہیں ہاں سب جب اقتدار میں آئے تھے تو ان کے وزیر اخزانہ حصد عمر تھے اور حصد عمر وہ شخص تھے جو تحریک انصاف کے ساتھ بڑی دیر سے ان کے ساتھ تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بڑے زبردست ایکانومیسٹ ہیں اور جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو پورے ملک میں محشت کی کائی پلٹ ہو جائے گی لیکن محشت کا تو کوئی بھلا نہیں ہوا حصد عمر کا بھلا ہو گیا وہ وزیر بنے لیکن اس کے بعد ان سے وہ جو پرفارمنس جس کی توقع کی جاری تھی وہ ان سے نہیں ہو سکی تو پھر خصوصی طور پر بلائے گیا حفیظ شے کو جنہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ کہا جاتا کہ انہیں وزارت خزانہ سوپی گئی تو حفیظ شے نے آئی ایم ایف کی طرف سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقرات کر کے پاکستان کو پھر ایک پیکج دلایا اب یہ تو ہے ان کا بیک گراؤنڈ ہے آج میں انہوں نے جب ایک جوائنٹ پریس کورفرز کی بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ دراصل ان کا خاندان سیاستی ہے ستر سال سے سیاست میں ہے پتہ نہیں ستر سال میں ان کا اپنا کتنا کریکڑ رول ہے جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ حفیظ شے سیاستی آدمی ہرگز نہیں ہے انہوں نے کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا پہلی بار وہ سینٹ کے لیے الیکشن لڑا ہے تمام اتحادی پارٹیز نے یہاں پر مل کر پاکستان تحریک انصاف اور جو دوسری اتحادی پارٹیز ہیں ان کے کمبائنڈ جو کینڈی ڈیٹس ہیں پورے پاکستان میں سینٹ کی الیکشنز میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے الحمدللہ میرا خاندان ستر سال سے پاکستان میں سیاست میں بھی ہے اور پبلک سروس میں بھی ہے میرے والد صاحب عبدالنبی شیخ پاکستان پیپلز پارٹی کے زرفکار علی بھٹو کے ٹائم میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے سندھ کے تو حفیظ شیخ بنیادی طور پر سیاسی آدمی ہرگز نہیں ہے لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو خاندان ہے اس کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو اب پتہ نہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہے یا تحریک انصاف کے امیدوار ہے لیکن جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے وہ امیدوار ہیں وہ جانے اور حفیظ شیخ جانے ہیں حاہ صاحب نے حفیظ شیخ کو ٹکٹ دے کر اپنے دعو اور نظریات کی نفی تو کی ہے مگر یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ابھی جو اصل فیصلے ہیں وہ کوئی اور ہی کر رہے ہیں تو آخری اطلاع تک تو حفیظ شیخ نے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف جوائن نہیں کی ہے اب ہو سکتا ہے کاغذوں میں وہ کئی بان من گئے ہوں لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ سرہ سر نائنسافی ہے جو پچھلے بیس بائیس سال سے خواہ صاحب کے ساتھ ہیں اور جو خواہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بائیس سال جہد جہد کی ہے تو خواہ صاحب نے کلے تو نہیں کی بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہمسفر تھے جو آج تک وہ کسی بھی عہدے پر نہیں پہنچے پنجاب میں خواہ صاحب نے تھوڑا سا ازالہ ضرور کی ہے اجاز چودری اور ڈاکٹر زرکا ان کو ٹکٹ دیا ہے جو کہ پرانے تحریک انصاف کے لوگ ہیں انصافینز ہیں اجاز چودری صاحب کا بیگران جواتر سلامی ہے لیکن وہ خاصی دیر سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے بڑے افعال رہنم آئے ہیں عمر چیمہ ایک بڑا نام تھا لیکن اس بار پھر وہ رہ گئے ہیں وہ بھی ڈیزرور کرتے تھے تو اگر دیکھا ہے آپ بنیادی دور پہ تو حفیظ شے بلکل ڈیزرورنگ امیدوار نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم افکشاعت معاملت آگے چلانے ہیں تو پھر حفیظ شے کو سینٹ کا ممبر بنا کر دور اس کا حصہ رکھا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ دوستوں کی کہ ان کے نزدیک موجودہ پلٹیکل سیچوئیشن کیا ہے ان کا تفسرہ تفسرہ کیا ہے اور ان کے مائنڈ میں کیا چلنا دیکھتے ہیں ہمارے دوست ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوئے پارٹی کے اندر اور سیحسی طور پر اور اس کے حوالے سے ہم تین بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے تو پتہ چل گیا نمبر ون نمبر ون تو جب حمدہ شباز کی رہائی کی خبر آئی تو یہ ایک کھنا بن کے ان کے اوپر گرہ ان کے روئے سے پتہ چل گیا کہ گولہ پارو انہیپی گیا سکائی لیم سکائی لیم گر گیا نمبر نمبر دو ان کی جو اپنی ایک اندرونی حلقہ ہے سیاسی اور ذاتی اور وہ لہنہ باٹوں یعنی بغیرہ بغیرہ ان کے اندر انہوں نے اس رائے کا اور خرچے کا اظہار کیا ہے کہ حمدہ شباز کی سینڈ کے لیکچر سے پہلے رہائی جو ہے یہ کسی منصوبے کے تحت ہے اور حمدہ شباز کا رہا ہو کے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ہمارے کینڈیر یوسف رضا گلانی کے مقابلے میں حفیظ شیئر کو کامیاب دروائے جو سب یہ تو نئی بات تو نہیں ہے یہ یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ یا مسلم لیگ نوال وہ تو یہی کرتے ہیں کہ جو فیصلہ حق میں ہے وہ ٹھیک ہے جو حق میں نہیں ہیں ان کو ذرا ٹوشٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں صبح شبہ ہے کہ یہ ہمارے موٹ گڑ بڑ کرائیں گے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ ایک میسیج دیں گی اپنے عراقین قومی اسمبلی کو اور ایم پی ایس کو اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ کوئی دوسرا میسیج دے دیں گے تو یہ انہوں نے برملا یہ بات کیا اب اس پر ایک اور ہی بہت آج ہے ان کے لیے افسوسناک واقعہ ہوا کہ پی ڈی ایم کا اور زرداری صاحب نے کوئی کھانا رکھا یا کیا رکھا انہوں نے حمزہ شہباز کو ایز لیڈر آف دی آپوزیشن ان پجاب اسمبلی بلایا ہے بل بٹو درداری کو گلا کہہ رہے ہیں شکوا کہہ رہے ہیں نراضگی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے واہ بھی اللہ مچایا ہے کہ بھئی آپ نے ہماری پارٹی کو عملا دو تین حصوں میں جو پہلے مسلمی نون سے شین نکالنے کے دعوے کرتے تھے ان کے دعوے تو این گین ہو گئے اب حمزہ شہباز کی رہائی سے وہ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ مسلمی نون تقسیم ہوگی ویسے تو میرے دوستوں کہ اس پروگرام کا نام ہونا چاہیے میرے خواب اور میری تعبیر کیونکہ حقیقت سے تو ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے شیش چلی کی طرح کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا اور پھر انہیں بڑا چڑھا کر پیش کرنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے اور نہ ان کے کوئی حقائق سے تعلق ہوتا ہے تو کسی عقل کے اندر سے پوچھ لیں کہ اگر حمزہ شباز یا شباز شریف میں سے کسی نے کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ اتنے مہینے قید میں کیوں گزارتے ہیں مسلمی نون کے اندر معاملات پوری طرح سیٹل ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے اور قیادت کا بھی کوئی بہران نظر نہیں آتا اب شباز شریف و حمزہ شباز نے یہ ثابت کیا کہ وہ نواز شریف کو فالو کرتے ہیں ان کا لیڈر نواز شریف ہے اور مریم نواز بھی یہ مانتی ہے کہ شباز شریف وقت چاہتے تو بہ آسانی وزیراعظم مل سکتے تھے لیکن انہوں نے تمام آفرز مصرد کر دی اس کے باوجود اگر یہ پروپوگنڈا کیا جائے کہ حمزہ شباز کی رائی کا مطلب مریم نواز کو ٹاف ٹائم دینا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ اگر مریم نواز کو پاکستان میں رکھیں گے آپ اور جیل میں نہیں رکھیں گے بلکہ باہر رکھیں گے تو شباز شریف کا اس کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گے تو دونوں باتیں غلط ہیں نہ کسی کی سیاست کا خاتمہ ہوا مریم نواز کو لے کے جو لوگ یہ عزیوم کر رہے ہیں یا کیا سا رہے ہیں یہ افوائی پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وقت ثابت کر دے گا کہ افوائی صرف افوائی ہوتی ہے یہاں پہ لیکن ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھیں پروڑیم اختلافی رہے ہیں میں ہم افتخار کازمی آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑے ہم کیس کو ڈسکس کرتے ہیں کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کازی فائز عیسیٰ کا کیس اپنی کورٹ میں ہی زمات ہے اور کازی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے خود دلائل دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ہم پاکستان میں نہیں بلکہ کسی گھٹر میں رہتے ہیں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کیس فیصلے پر ردر ساری دخواستوں کی سماعت برائے راست نشر کرنے سے متعلق دخواست پر سماعت ہوئی تو سبیل کونڈے منیر ملک کی بیماری کے باعث یعنی ان کی عدم دستیابی کی دخواست پر جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو دلائل دینے کی اجازت دی جسٹس عمر طعب نیال جسٹس کازی فائز مقالمے کے دوران یہ ریمارکس دیئے کہ بعض وقت ذاتی معاملات میں اچھا روئیہ رکھنا مشکل ہوتا ہے وکیل سائل اور عدالت کے درمیان رابطہ کار ہوتا ہے آپ کا اور میرا تعلق چونکہ ایک آئینی ادارے سے ہے تو ہمیں بہت سی چیزوں پر رائے دینے سے اجتناب کرنا چاہئے ججز کی ایک ڈیوٹی صبر اور تحمل بھی ہے اعتراضات اور سوالات پر توکو یہ کہ آپ تحمل کا مظہرہ کریں گے جس پر کازی فائز نے کہا کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ میں حق پار کر رہا ہوں مجھے روک دیا جائے جسٹس کازی فائز نے جب دلائل چھوکی تو انہوں نے کہا لندن کی جائداتیں میرے جج بننے سے پہلے کی ہیں جائدات خریدتے وقت میرے بچے بالک تھے سپریم کورٹ کا جج بننے کے بعد میں نے کوئی پروپٹی نہیں خرید دی اہلیہ نے نیجی بینگ میں فارن کرنسی کاؤنٹ کھلوایا جس سے رقم ٹرانسفر ہوئی فارن کرنسی کاؤنٹ کو اس وقت قانونی تحفظ حاصل تھا تیس مہی دو ہزار انیس کو میرے خلاف چیف جسس کو ریفرنس بھجوایا گیا انتیس مہی کو ریفرنس کی خبر میڈیا پر آئی پوری دنیا میں میرے خلاف پروپو گنڈا کیا گیا مجھے اور میرے اہلی خانہ کو بزنام کیا گیا میرا کیریئر تو پیس سٹھ سال کی عمر میں ختم ہو جائے گا لیکن شہرت قبر تک ساتھ چلے گی میں نہیں چاہتا میری شہرت پر کوئی خرف آئے جسس قاضی فائصہ نے کہا صحافیوں کو اسلامباد سے اغواہ کر لیا جاتا ہے صحافیوں کے اغواہ پر وزیر آدم کہتے ہیں مجھے کیا ملو صحافیوں پر تشدد ہوا کسی نے انکوائری تک نہیں کی ذمہ داروں کا نام بتاؤ تو میرے خلاف ایک اور ایفرس آ جائے گا سارے ہمشنگ کی پاکستان پر بات کی جائے تو خاموش کرا دیا جاتا ہے قائد آدم اور میرے والد کیونکبر میں تڑپ رہی ہوگی آج ہم پاکستان میں نہیں گٹر میں رہتے ہیں قاضی فائصہ کی باتوں پر جسس عمر طیب اندیال نے ریمارکس دیئے کہ یہ عدالت ہے ہمیں مقدمات کے فیصلے کرنے بہتر ہوگا ہم اپنی حدود میں رہیں باہر نہ نکلیں آپ کو کسی سے مسئلہ ہے تو اسے عدالت سے باہر رکھیں کوئی صحافی اگواہ ہوا ہے تو اس کا الگ سے کیس لائیں جسس منظور پر احمد ملک نے ریمارکس دیئے کہ ہر بات ہر جگہ کرنا مناسب نہیں ہوتا قاضی صاحب جذباتی نہ ہو کیس پر فوکس کریں جس پر جسس قاضی فائصہ نے کہا میری ذات کو بھول جائے ملک کے لئے جذباتی ہو رہا ہوں جس پر احمد ملک نے ریمارکس دیئے یہ معاملہ صرف عدالتی نہیں ہے سبری کورٹ کا پولیسی اور دزامی مسئلہ بھی ہے براہ راست کورج میں امری طور پر بہت سی مشکلات ہیں کسی ایک اخبار نے شاید غلط خبر لگائی ہو کسی ایک اخبار نے شاید غلط خبر لگا دی ہو آپ کی بات سننے والے تمام افراد جانب دار نہیں ہو سکتے جس قاضی فائصہ نے کہا ہٹلر کو بھی یہ معلوم تھا ٹینک سے زیادہ میڈیا کا استعمال کرنا ہے ٹی وی پر دو لوگوں کو بیٹھ کر بیس کرائی جاتی ہے آئین میں پارلیمنٹ کی کاروائی براہ راست دکھانے کا ذکر نہیں لیکن پی ٹی وی پارلیمنٹ کی کاروائی براہ راست دکھاتا ہے میرے نام پر داغ لگا ہوا ہے جسے صاف کرنے کا موقع ملنا چاہیے براہ راست کورج میں ایڈیٹنگ کی گنجائش نہیں ہوتی عدالت کا فیضہ چاہے میرے خلاف آئے لیکن ٹی وی پر براہ راست آنا چاہیے جسے عمرت عبدیالی رماکس یہ اگر عدالت براہ راست کورج پر متفق ہوئی تو پھر ریاستی مشینری استعمال ہوگی کسی نیجی کیمرے کو عدالت میں آنے کی جادت نہیں ہوگی عدالت میں صحافی ہونے چاہیے وفاقی حکومت کی جانب سے کون نمائندگی کرے گا دورانے سماعت ایڈیشنل ٹارنی جنرل کاک کیس مقرر ہوا تو وزیر قانون اٹارنی جنرل دونوں ہی موجود نہیں تھی مجھے صرف نوٹس لینے کی ہدایت میں لی ہے جس پر جیسس منصور علی شاہ نے رماکس دیئے کہ حیرت ہے اب تک تائیو نہیں ہو سکا کہ وفاق کا وکیل کون ہوگا تو کیس کی سماعت بد تک ملت بھی کر دیئے آج کے لئے ترے کر پھر حاضر ہوگئے مزید خبروں تب سو تذیروں کے ساتھ پروریام صلاح فرائے سے افتخار کا آدمی کو اجازت دیں اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا